زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکہ لگ جاتا ہے وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے زانیوں میں مرتا ہے وہ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے زائقہ کیسا ہے ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوڑ جائے کسی کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے گیا بس اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا اللہ کہتے ہیں اب گند میں مو مارا ہے گند میں رہو گند کھایا ہے نا اب گند کھایا تو اب گند میں رہو گندگی میں اس کو مزا آتا ہے پھر وہ اس لئے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب مت جاؤ قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان آپ کے گھر میں کوئی رشتدار جوان لڑکی آگئی ہے یونیورسٹی کی کالج کی آپ گھر سے باہر نکل لیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میرے رشتدار خاتون آئی جوان تھی کزن تھی گھر میں میں تھا وہ اکیلی تھی وہ آگئی تو میرے بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی میں بہت پریشان ہو گیا بہت مشکل سے بچا میں میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہی نکل جاؤ وہاں سے ایسے دور بھاگو زینہ سے اتنا دور بھاگو انبیاء ایسا ہی کرتے تھے تب ہی تو بچتے تھے وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زینہ نہیں کیا وہ ہمیشہ زینہ سے دور بھاگیں ہمارے استاز نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا پرانے وقتوں کی بات ہے رات کو مسجد میں شراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی گاڑیوں کے سفر نہیں تھے اونٹوں کے سفر تھے تو مسافر لوگ بعض دفعہ آکے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں مجھے رات ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو باقی یعنی صحیح تھی وہ اسی طرح ہوا تو بھٹک گئی تھی شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگل آئے گا اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کا کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی کرتا کیا یہ اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دسترازی نہ کرے تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی املی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس املی کو واپس کھیچ لے دم تپش آگ لگتی نا پھر تھوڑی دیر بعد یہ املی اس میں لے کے جاتا ہے پھر واپس کھیچتا ہے پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی املی کو جلاتا رہا ہے صبح جیسے ہی ہوئی ہے اس نے فورا صبح صادق ہوئی نا فجر کی ازان کبھا اس نے فورا اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ فورا یہاں سے فورا چلی جاؤ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی یہ رات تم نے کیا کیا ہے تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے اجنبی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو زنا کر لو اس سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے جہنم کی بھی برداشت کر لینا جہنم کی بھی برداشت کر لینا پھر اور اگر تُس سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا تو میری چیخ نکلتی تھی یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے ستر گناہ زیادہ گرم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی ترمیزی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسا روئے صحابہ حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے اتنا روئے ہیں جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں اور عرص کیا یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لئے اللہ نے اس کو بھی ستر گناہ زیادہ گرم کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا میں کیا کرتا تھا اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے تخویے کی برکات ہوتی ہیں اس لڑکی نے کہا گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی اس نوجوان سے یہ عفیف اور پاک دامن ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نواز آئے جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا نوازا کی نہیں نوازا بچے تھے وہ تو بھائی کرنے والے بہت ہیں بچنے والے تھوڑے ہیں تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ اور اگر بچنے والوں میں آگئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شگر وزار ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریئٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے دور بھاگو ہے میں نے بتایا نا کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے باہر نکل جاؤ گھر سے گولے بھائی تنہائی میں نہیں میں تو اس کی حتیات کرتا ہوں کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں بوڑی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتا ہوتا اب وہ آئی ہیں میں گھر میں کوئی نہیں آگئے دروازہ بجا رہی ہیں مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھنے گھر میں نہیں بیٹھوں گا سڑک پہ گھڑے گھڑے پوچھو بھر اگرامی ہے گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بیٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے حرام ہاں گھر والے موجود ہوں اہلیہ موجود ہیں پھر بے شک آگے بیٹھو اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے ایسا نہیں ہوگا بھئی ایسا کریں گے تو کون آئے گا ہے بھئی